موسیقی ہر دوئی میں کیسے دنگے کی ساجش کی گئی وہاں کون سائی کو سسٹم کام کر رہا تھا الگ الگ شہروں میں ایسا کیا ہوا کہ جس نے یوگی کو ٹف ایکشن کے لیے مجبور کر دیا اس رپورٹ میں دیکھ یوگی کی پوپولیرٹی کا کاٹا چڑھ رہا ہے اور یہی نفرتیوں کی آنکھوں میں گڑ رہا ہے یوگی کی ایمیز بگاڑنے کی کوشش ہوئی ہے یوپی میں نفرت پھیلانے کی ساجش ہوئی ہے جم کر ہندو مسلمان ہوا ہے دنگا بھڑکانے کا پورا پریاس ہوا ہے یوپی میں آگ لگانے کی کوشش ہوئی ہے لیکن کوشش ناکام ہوئی ہے سب سے خطرناک سیمپل لکناؤں سے آیا ہے ایک نفرتی نے بھگوان کا اپمان کیا ہے لکناؤں میں لیٹے ہوئے ہنمان جی کے مندر میں توڑ پھڑ ہوئی ہے بھگوان کی مرتیوں کا اپمان ہوا ہے توفیق نام کا ایک نفرتی شیوہ بن کر مندر میں آیا ہنمان جی کو فول چڑھایا پنڈی جسے ٹیکہ لگوایا جائے شریرام کا نعرہ لگایا اور پھر اس نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا آروپی توفیق نے پہلے تو لیٹے ہنمان جی کے پاس شرارت کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں کامیاب نہیں ہو پایا تو گرب گری کے باہر مرتیوں پر گمہ چلا دیا جس سے ہنمان جی کی ایک مرتی خنڈی تھو گئی اور شنیدیو کی مرتی کا بھی اپمان ہوا اس نفرتی نے ہنمان جی کی پتاکہ کو بھی نقصان پہنچایا خنو میں بدھوار کو شام سالہ سال بجے اس وقت خڑکم بجاتا ہے جب پولیس کو یہ پتا لگتا ہے کہ لیٹے ہوئے ہنمان جی کے مندر میں ایک شخص نے ہنمان جی کی مرتی کو اور شنیدیو کی مرتی کو خنڈت کیا ہے اور یہاں موجود دھوجہ کو خراب کرنے کی توڑنے کی کوشش کی ہے جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور یہ پتا لگتا ہے کہ یہ آپ دیکھئے کہ یہی پر لیٹے ہوئے مہنمان جی کا مندر ہے گومتی کنارے مورتی کو خنڈت کیا گیا ہے فیلحال مورتی کو پوری طریقے سے ڈھک دیا گیا ہے تاکہ پرانپتیشتہ دوبارہ ہو مورتی کو دوبارہ یہاں ستھاپت کیا جائے اور پوجہ شروع ہو سکے ٹھیک بغر میں آپ دیکھیں شنیدیو کا مندر ہے شنیدیو کے مندر میں بھی جو مورتی ہے ان کو بھی خنڈت کرنے کی یہاں پر کوشش کی گئی بڑا سا گمہ ادھا چلایا گیا اور اس کو بھی توڑنے کی کوشش کی گئی جس کے بعد آروپی جو توفیق احمد ہے وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو پکڑنے میں مندر پرشاہشن کے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب آروپی یہاں آتا ہے تو جائے سریڈرام کے نعرے لگاتا ہے ٹیکہ لگواتا ہے اور اپنا نام شیوہ بتاتا ہے لیکن جب اس کی پٹائی ہوتی ہے تو اس کے بعد نشید طور پر وہ یہاں پر اپنی صحیح پہچان بتاتا ہے اور سب سے پہلے وہ لیٹے ہوئے ہنمان جی کے مندر میں جب پرویش کرتا ہے تو آخر کے گرھ گرہ میں لیٹے ہوئے ہنمان جی کے مندر میں درشن کرتا ہے کسی کو شک نہ ہو اس کے لیے اپنا نام شیوہ بتاتا ہے ماتھے پٹی کا لگاتا ہے جائے سریڈرام کے نعرے لگاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں درشن کرنے کے بعد جب وہ باہر جاتا ہے لیٹے ہوئے ہنمان جی کے مندر کے درشن کرنے کے بعد تو اس کے بعد وہ اپنی پہچان گلب بتاتا ہے پٹائی ہونے کے بعد سچ سامنے آتا ہے اور پرشاشن کے لوگ یہاں پہنستے ہیں پرسک جو لوگ ہیں وہ ہمارے سب موجود ہیں سر کیسے آپ لوگوں کو شک ہوا کہ وہ توفیق ہے شیوہ نہیں سب سے پہلے وہ یہی گرب گرہ میں آیا تھا درشن کرنے یہاں پہ اس نے جے سیرام کا نعرہ لگایا گرب گرہ میں آپ دیکھ رہے ہوگا یہاں پہ دروازہ ہم لوگوں لگا رکھا ہے اس کو لک کر دیتے ہیں جس سے ہر آدمی اندر نہ جا پائے پنڈی جی نے اس کو ٹیکہ لگایا اس نے جے سیرام کا نعرہ لگایا یہاں اس نے دیکھا ادھا ادھا لیکن یہاں کہیں اس کو جگہ نہیں ملی پھر باہر ہمارے سنیدیو بھگوان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہنمان جی ہیں پتاکہ کے نیچے وہ گمہ لے کے گیا اور اس نے ابھی تک اپنا نام وہ سیوہ اور سیوہ ہی بتا رہا تھا سب کو جب اس نے توڑ دیا لوکل جو ہمارے پنڈی جی اور یہاں کے جو اسثانیے لوگ ہیں انہوں نے جب نام پوچھا تو اس نے سیوہ اور سیوہ بتایا اسی طرح ہم لوگ کو خبر لگ چکی تھی ہم لوگ ترن بھاگ کے آئے اور اسثانیے پولیس کو خبر کی اے سی پی مہدے آہ موجود تھے اس میں جب انہوں نے اس کو دو چاٹے مارے تو اس نے اپنا نام توفیق ایمت بتایا لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا کیوں توفیق شیوہ بن کر لیٹے ہنوان مندر میں آیا کیا توفیق کو کسی ساجش کے تحت مندر میں بھیجا گیا کیا یو پی میں دنگا بھڑکانے کی ساجش رچی گئی کیا یوگی کی کانون ویوستہ کی ایمیز کو خراب کرنے کی کوشش ہوئی پانا چھوک شیطران ترگت لیٹے ہوئے ہنوان مندر پریسر میں ایک وقتی دوارہ دو مورتیوں کو شتی پہنچایا گیا ہے اس وقتی کو تدکال موقع سے گرفتار کر گہرائے سے پوچھتاج کی جا رہی ہے سوسنگت دھاراوں میں مقدمہ پنجکرتکار کاروائی کی جا رہی ہے میڈکل پریقشن میں نشیت کی حالت میں ہونا بھی پھایا گیا ہے سبھی ایجنسیوں دوارہ بہت گہرائے سے ہر پولو پہ جانچ کی جا رہی ہے سکتے سکت کاروائی سنیشت کی جا رہی ہے جیسے ہی یہ خبر بہر پہنچی پورا ماحول گرم ہو گیا پولیس توفیق کو نشیباز بتا رہی ہے لیکن مندر کے لوگ اسے سوچی سمجھی ساجش بتا رہے ہیں جب وہ نشے میں تھا تو اپنا نام شیوا کیوں بتا رہا تھا اپنا نام تو صحیح بتا سکتا تھا ایک طریقے سے آپ تو سوہم پترکار ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جب implant کیا جاتا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹے بندووں کو دیکھا جاتا ہے تو نشا ایک آڑ ہے جس کی آڑ میں اس پورے پرکن کو ختم کیا جا سکے ساجش آپ کو لگتا ہے بلیسو پرتیشت ساجش ہے کیونکہ پاس میں ہی یہاں پر بڑھوہ منگل پر کارکرم ہو رہا تھا ہندووں کا جس میں قریباً ڈیڑھ سے دو ہزار ویکتی تھے اور ادھر پاس میں مسجد میں مجلس کا کارکرم تھا جس میں لگ بھگ ہزار ویکتی تھے تو دونوں سمپردائے کے ہمارے لوگ یہاں پر موجود تھے بیچ میں یہ مندر ہے یہاں پر اگر کوئی کانڈ ہوگا دونوں تک ہوا جائے گی اور ایک یہ بھینکر کانڈ کا روب میں تبدیل ہوگا اور پردیش کے گورو کو ٹھےس پہنچے گی پردیش کے گورو کو ٹھےس پہنچے گی اور اس کو دیکھتے ہوئے ہندو سنگٹھن کے جو تمام لوگ ہیں وہ فریال یہاں پر پہنچ چکے ہیں اپنا ویروڑ پردرشن کرنے کے لئے پہنچ چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک اس پورے ماملے کی جو ساجش ہے ساجش سے جب تک پردہ نہیں اٹھتا ہے تب تک یہ پردرشن جائے رہے گا سانکیتک پردرشن بھی کہہ جائے گا بیران لخنو پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے سکتی سے پوچھتا جا رہی ہے کہ پورے ماملے کا سچ کیا ہے لیکن لیٹے ہوئے ہنمار مندل میں جس طرح سے محول خراب کرنے کی کوشش کی گئی پولیس کی سجدتہ اور جو یہاں پر مندل پرشاشن کے لوگ ہیں سے کڑی پوچھتاچ کر رہی ہے اور جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ توفیق کسی بڑی ساجش کا حصہ تو نہیں ہے کیونکہ اس وقت مندل میں موجود پجاری نے جو بتایا ہے وہ توفیق کی منشا پر کئی سوال کھڑے کر رہا ہے سوال جوٹتا ہے کہ اگر وہ نشے میں تھا جیسا کہ پولیس کہہ رہی ہے تو اپنا نام شیوہ بتانے کی ضرورت کیا تھی تیکہ لگوانے کی ضرورت کیا تھی جرشی رام بولنے کے ضرورت کیا تھی کیا آپ لوگوں کسی ساجش کا شک لگتا ہے اب یہاں پہ کل بہت بڑا کاریکرم تھا کل بہت بھیڑ تھی باہر تو ہم لوگوں کو یہی سکھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ مندل ویغت ایک ورسوں سے بہت چرچہ میں ہے جب سے اس کا جنہوں دھار ہوا ہے اور پردیس کی پہلی دھرم دوجہ یہاں پہ لگائی گئی ہے ایک سو آٹھ وٹ کی تو بہت چرچہ میں تو ہم لوگوں کو تو یہی لگ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی ساجش ہے نسیم کوئی لگتا ہے بلکل ساجش کا ہی حصہ ہے کیونکہ جو پولیس بتا رہی ہی نشے میں وہ تو پولیس کا اپنا پہلو ہے اتنی سیڑھیاں آپ دیکھ رہے ہیں کو اتر کر کے آنا پھر یہاں درشن کرنا اس کے بعد گمہ اٹھا کر کے مارنا یہ نسیم کی حالات میں کوئی نئے انجام دے سکتا پنڈی جی یہی تھے کل یہاں پر پنڈی جی کل آپ موجود تھے یہاں پر جو آروپی آیا جس نے یہاں پر گمے سے دھجا توڑی ہنمان جی کی مورتی کو نقصان پہنچایا کیا یہاں پر اس کا آپ کو دیکھ کے لگ پایا تھا کہ وہ توفیق ہے اور شیوہ نہیں ہے جیسے وہاں سے تیزی سے چلا رہا تھا پنڈی جی ہم نیچے آئے بات رون کرنے گا جب ہم دوبارہ اوپر جا کے دیکھے تب گمبہ لے کے اور سلی دیو میں توڑ رہا تھا اس کے پہلے ہی ہنمان جی کی مورتی کو توڑ چکا تھا نشے کی حالات میں صحیح سے بات کر رہا تھا صحیح سے بات کر رہا تھا نشے کی حالات میں ہمیں نہیں لگ رہا تھا پنڈی جی ہیں لیٹے ہوئے ہنمان جی کے مندر کے ان کا کہنا ہے کہ وہ پنڈی جی پنڈی جی بول رہا تھا پہلے سے ٹیکہ لگا کے آیا تھا اندر بھی اس نے ٹیکہ لگوایا جی شی رام کے نعرے لگوایا لیکن جب پولیس یہاں پہوستی ہے ٹرس کے لوگ یہاں پہوستے ہیں اس کی پٹائی ہوتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ وہ شیوہ نہیں ہے بلکہ توفیق احمد ہے جس کے بعد پولیس نے اس معاملے میں آروپی کو گرفتار کر لیا ہے لیکن ٹرس کے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ نشے میں تھا اگر وہ نشےڈی تھا تو اپنا نام کیوں چھپا رہا تھا جی شی رام کے نعرے کیوں لگا رہا تھا ٹیکہ کیوں لگوا رہا تھا یعنی کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ساجش تھی لکنوں کے حنوان مندر میں ایک نفرتی نے ماحول بگاڑنے کی ساجش کی تو ہر دوئی میں مسجد میں نفرتیوں نے شرارت کی مقصد دونوں کا ایک ہے کیسے یوپی کو مسجد کو نفرت کی آگ میں دھکیلنا ہے ہر دوئی کے سانڈی نگر کے محلہ نواب گنج میں یہ مسجد ہے جس کے مین گیٹ پر بٹی رات نفرتیوں نے گیریوہ رنگ سے جی شی رام کا نعرہ لکھ دیا سوال سیدھا ہے کسی کو مندر میں مرتیاں کھنڈت کرنے کا حق کس نے دیا اور سوال یہ بھی سیدھا ہے کہ مسجد پر جی شی رام لکھنے کا حق کس نے دیا اس حرکت کا پتہ تب چلا جب کبہ نماز پڑھنے لوگ مسجد پر پہنچے تو گیٹ پر پینٹ سے جی شی رام لکھا ملا سانڈی چنگی پر جو مسجد مسجد تنظیم ہے اس میں کسی قسم کا ابھی تک کوئی لپڑا ایسا نہیں ہوا سکون سے نماز ہوتی رہی اور امام صاحب موزین صاحب وہ بھی سکون سے اپنے آتے رہے کسی قسم کوئی لپڑا نہیں ہوا آج صبح فجر میں مسجد کے موزین صاحب آئے ازان دینے کے لیے تو دیکھا گیٹ کے اوپا پورا گیٹ جو ہے دیوال تک کی رنگا ہوا تھا جیسی ری جام کے نارے لکھے ہوئے تھے اور مضبوط پینڈ کے ساتھ لکھا گیا تھا تو اسی وقت پولیس کو اطلاع کری گئی پولیس فوراں آئی اور اس نے جہے موقع پر معاینا کیا اس کے بعد تعلیٰ کھل کر نماز زیادہ کری اور تقریباً آٹھ وزی تک پورا پولیس محکمہ ایڈیشنل سپیک کپتان صاحب اور سیو ایش ڈی ایم صاحب سب تشریف لائے بہت ہی گمبھیر بات تھی اسی لئے مسجد کے لوگوں نے تورنٹ پولیس کو خبت کی آدھیات لوگوں کے خلاف تورنٹ ایف آئی آر درج ہوئی پولیس پرساسن تورنٹ موقع پر پہنچا اب پولیس سی سی ٹی وی چیک کر نفرتیوں کی تلاش کر رہی ہے اس سمبنج میں پولیس کو سوچنا ملتے ہی پتکال اس کو ساکھ پراندیا گیا ہے اور مقدمہ بھی بنجکت کیا گیا ہے اس سمبنج میں ستھانی ستر پر سی سی ٹی وی خوڑی لوگرہ دیکھا جا رہا ہے اور سیڈی ایر بی ٹی ای سی رادی سے بھی تلاش کیا جا گیا کس نے ایسا کیا ہے جہاں تک اس کے کس نے کیا ہے کیا اس کے منشاہ ہو سکتی اس کے بارے میں یہ ہے کہ بیگت میں ابھی تمام کیوہا رہے ہیں سارے پر ایک ساتھ بھاو سے نکلے ہیں تو ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ کوئی شرارتی اتھوہ بچھپ تتھتو جو ہے اپنج جی سوارت کے لیے ایسا کام کیا ہے سیگری اس کو تلاشی لے جائے محال بگاڑنے کی ساجش بھڑکاؤ گینگ کر رہا ہے اس لیے سبھی کو سترک رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر طرف نفرتی بھرے پڑے ہیں بریلی سے بھی نفرت کا ایک خطرناک سیمپل ایک لیٹر کی شکل میں آیا چٹی میں لکھا تھا کسی بھی جمعے کو مسجد میں بم رکھا جائے گا اس امام کو نکالا جائے مسجد سے دور رکھا جائے خوشید عالم نہیں نکلا تو گولی پڑے گی شہر کی جامعہ مسجد میں بم کی دھمکی امام کو گولی مارنے کی دھمکی نے پورے علاقے میں سنسنی فیلا دی پہلے تو ماملہ ہندو مسلمان کا لگا لیکن جب آروپی پکڑا گیا تو علاقے کا ہی ایک مسلم لڑکا نکلا نام کیا محمد سمن نسیم احمد کہا رہتا ہے کلہ جامعہ کلہ تو نے کیا سر شرارت میں پورسٹر چپکا دیا تھا آئندہ دوار ہو گئی کیا لیکا تھا سر خلاص رہاں ثوڑے بہت مجد میں دھوڑا کو گرنے کی اور امام کاپ کو مosis پور پہنے کی پر بہتانے کی کمام صاحب سے کیوں ناراز ہے تو سر مور مور خلاص رہاں بہت خلاص رہاں پہلے پاکڑا تو صحیح بات کہہ رہا ہے نا جب ڈیجے سرگار نے منع کیا ہے تو وہ تو اچھی بات کہہ رہا ہے ڈیجے نہ چلانے کے لئے چلی دلتی ہوگا اس سرگار نہ دیمونے آروپی سمت کا کہنا ہے کہ امام مفتی خرشید عالم نے عید پر نکلنے والے جلوس میں ڈیجے نہ بجانے کی ہدایت دی تھی اس بات کو لے کر وہ بہت گصے میں تھا جس کے بعد اس نے دھمکی بھری چٹھی مسجد کے دیوار پر لگا دی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں بم رکھنے کی بات کہنا یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمارے سیکریٹری صاحب نے ابھی تھانے میں جو ہے جامع مسجد کے لیٹر پیڑ پر تحریر دی ہے پولیس کو سنگیان میں لینا چاہیے اس چیز کو ایف آی آر درج کرایا گیا ہے نا میری تو کسی سے ذاتی کوئی معاملہ بھی نہیں نا کوئی ہے الحمدللہ میں دوہزار تیرہ سے یہاں پر امامت کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے پورا محلہ خوش ہے اور سارے نمازی خوش ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے محلے کے کسی بچے بچے سے بھی پوچھا جائے گا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب بچے جو ہے جو بھی محلے کے لوگ ہیں سب مجھ سے خوش رہے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر سب بچے 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 موسیقی